امیر نے بیان دیا تھا جس کے بعد دیش کی جنتہ نے امیر کو آڑے ہاتھوں لیا تھا حالانکہ بعد میں امیر نے اس کو لے کر مافی بھی مانگی تھی لیکن اب پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بین پر امیر خان نے پی ایم نریندر موڈی کی تعریف کی ہے پی ایم کے فیصلے پر امیر نے کہا کہ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بین سے کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے آپ کو بتا دے کہ امیر اپنی اپکمنگ فلم دنگل کے پرموشن کے ایک ایوینٹ میں تھے اسی دوران ایک جرنلسٹ نے امیر سے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہونے پر امیر کے اوپر اس کے پربحاف کے بارے میں پوچھا جس پر امیر نے بہت مزاکیا جواب دیا سر آپ کو حالی میں کچھ دکت ہی آئے کیا پانچ سو ہزار کے نوٹ بند ہوئے تو میرے پاس پیسے رہتے نہیں ہیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا فورچونٹل میں اپنے سارے ٹیکسز دیتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا بعد میں جب آمر سے پردان منتری موڈی کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آمر نے کہا کہ دیش ہت میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ ان کی فلم سے بڑھ کر ہے میرا سوال نیتیش جی اور آمر صاحب دونوں سے ہے حال میں ہی آپ کتنا بھی ہم کتنا بھی نظر انداس کرنا چاہے لیکن نہیں کر سکتے فلموں کے لیہاز سے بھی film production کے لیہاز سے film making کے لیہاز سے release کے لیہاز سے حال میں میں فلم ریلیز ہوئی راکاون اور جس طرح سے پیسے کو لے کے ہزار اور پانچوں کو نوٹ کو لے کے جو چل رہا ہے کہیں نا کہیں بندیس افیکٹ ہوا آپ کی فلم تیسے نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے یقین تب تک سب کچھ شاید لائن پے آجائے تشکی ہے ریاہی ہے آپ شکا ہے آپ شکا ہے آپ شکا ہے آپ کو سکتے ہیں جب تک آپ پasing ریلیز کافی جو صور وہ چکا گا جب تک فلم ریلیس پہ آئے گی even I want you to respond I'll pass the question on to Niteshji but before that I'll say only this much that I think یہ جو issues ہیں کہ دیش کے لیے کیا صحیح ہے وہ زیادہ important ہوتا ہے اس کا short term impact ہم کو اتنا نہیں دیکھنا چاہیے جو چیز ہم کو دیش کے لیے کرنی ہے وہ ہم کو کرنی چاہیے پھر اس میں میری فلم کو نقصان ہو چھوٹی بات ہے یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال آمیر پر سوار ہوا آسحشتہ کا بھوت اتر گیا ہے اور یہ پی اے موڈی کی ان نیتیوں کا اثر ہے جو ویرودھیوں کی زبا پر تعلہ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کام بولتا ہے